عالی حضرت نے تو علماء حرمین سے فتوہ منگوایا تھا کہ یہاں ایسی ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں وہ چاہتے تو خود مفتی تھے فتوہ دیتے لیکن حرمین کے علماء سے فتوہ منگوایا ان کا فتوہ آیا کہ ایسے جملے کہنے والے ہندوستان کے جو بھی مولوی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا اتنا سخت حکم حرمین طیبہ ان سے آیا اس کو عالی حضرت نے اپنی سائن اپنی دسکت سے چھاپا تو یہ واویلہ مچانے لگے ارے میاں ہم کو کافر بولے کافر بولے عالی حضرت نے جو کہا ہے چیلنج کرتا ہو پھانکنے سے نہیں چلتا لا کر کے دیکھاؤ لاؤ ہمارے سامنے کہاں کہاں کس کو کس کو کافر کہا میں دکھاؤں گا مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم ہیں ان سے ہی سوال کیا کسی نے عالی حضرت کے وسال کے بعد کہا آپ کے مخالف تھے وہ انتقال ہو گیا انہوں نے افسوس ظاہر کیا وہ بڑے عاشق رسول تھے کون کہہ رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑے عاشق رسول تھے ہیں مجمع میں کہا وہ آپ کو کافر کہتے تھے آپ کی جماعت کو انہوں نے تکویر کی انہوں نے بردستہ کہا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ بات بھی ہم نے نہیں چھاپی دیوبند سے چھپی ہوئی ہے چھاہیں تو کسی کو میں دکھا سکتا ہوں یہ چیزیں موجود ہیں انہوں نے لکھا کہا اپنے مریدوں سے میاں مولانا احمد رضا خان صاحب اگر ہم کو کافر نہیں کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے ہیں عجیب بات ہے عجیب بات ہے اقرار بھی ہے پھر اسرار بھی ہے کہہ رہے ہیں اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے عشق رسالت میں ڈوب کر کے دیکھا کہ یہ رسول کے خلاف تحریریں آئی ہیں تو ان پر فرض تھا کہ وہ ان تحریروں کے خلاف لکھیں اور ان کا کفر ثابت کریں انہوں نے وہ کام کیا ہے یہ دغلے لوگ ہوتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے تو توبہ کر لیتے بچارے سارا معملہ ہی قتم ہو جاتا رہ بھی بہت یہ ہے ان کی سارا معنی کی ضرور Sty настоящ لوگ سارا معلوم ہے لگم جاتا کو معلوم ہے رہنگ و مسارا معلوم ہے موسیقی